وہ بلندے تھے کہوں کیسے کہ کیا لگتا تھا بعد اللہ کہ میں سب سے بڑا لگتا تھا میں علی ہوں زمانہ دیکھ کے حیران ہے شباب غدی تھوڑا سا میرے ساتھ جڑ کے سنیے گا میں حاضر کرتا ہوں اور جو کلام طرح پہ ہو یا مملوم میں ہو اس کو بہت اچھی طرح سے ویسے بھی سننا چاہیے زمانہ دیکھ کے حیران ہے شباب غدی زمانہ دیکھ کے حیران ہے شباب غدی کسی کو مل نہیں پایا کبھی جواب غدی کسی کو مل نہیں پایا کبھی جواب غدی جنہیں بھی راسنا آیا رسول کا اعلان انہیں کو آتا ہے ہر روز دن میں خواب غدی انہیں کو آتا ہے جو لوگ پیتے ہیں حب علی کی میں ہر دن جو لوگ پیتے ہیں حب علی کی میں ہر دن پلائی جائے گی ان لوگوں کو شراب غدی پلائی جائے گی ان لوگوں کو شراب غدی ستارہ دیکھے ستارے دیکھ رہے ہیں بڑی حیرت سے ہی آفتاب کے ہاتھوں پہ مہتاب غدی ہی آفتاب کے ہاتھوں پہ مہتاب غدی ہی آفتاب کہاں ہر ایک کو بینائی راس آتی ہے کہاں ہر ایک کو بینائی راس آتی ہے ہر ایک ہر ایک پڑھ نہیں سکتا کبھی کتاب غدی ہر ایک پڑھ نہیں سکتا کبھی کتاب غدی اجال ساتوں تبخ کے یہی بتاتے ہیں اجال ساتوں تبخ کے یہی بتاتے ہیں ہر آسمان پہ روشن ہے آفتاب غدی ہر آسمان پہ روشن ہے آفتاب غدی ہر آسمان پہ اب یہاں سے میں ایک مطلع اور چند اشار حاضر کرتا ہوں اسے سماعت فرمائیں مطلع حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں بھائی اگر جس کو جانا ہے ایک مطلع اٹھ کے چلا جائے یہ بار بار آنا جانا آنا جانا یہ سب اچھا نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا ڈسٹیبینس ہوتا ہے اس سے جس کو جانا ہو وہ چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ضلورت کی بنیاد پہ جا رہا ہے نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں میرا دعویٰ ہے کہ ما اس کی وفادار نہیں میرا دعویٰ ہے کہ ما اس کی وفادار نہیں شیر ملازہ فرمائیں حاضر کرتا ہوں اس طرح شاہ نے بیعت کا محل تو جھت کی کیا بات سلامت کوئی دیوار نہیں چھت کی کیا بات سلامت کوئی دیوار نہیں اوہ مانے کھٹی میں پیلائی ہے وفائے عباس مانے کھٹی میں پیلائی ہے وفائے عباس عباس اس لیے فرش عذاب پر کوئی غدار نہیں اس لیے فرش عذاب پر کوئی غدار نہیں اور آخری چوتھے امام کی بارگاہ میں یہ شیر نظر کرتا ہوں سمات فرمائیں کہ ایسے قیدی کبھی زندان نے دیکھے ہی نہیں ایک محفل ادھر بھی ہو رہی ہے اس میں زیادہ لوگ ہیں اب پتہ نہیں وہ شاید ضروری ہو سکتا ہو وہ بے کلی بھاری محفل ہے بہت چینل کلی بھار دی سننے والی کی سلامات پڑے محمد اللہ دیکھے فرش مصرر پر بیٹھنا اور فرش عذاب پر بیٹھنا بہت بڑی سعادت ہے اور گھومنا ٹھلنا سعادت تھوڑی نہ ہے تو تھوڑا سا اگر گھر سے یہ سوچ کے آئے کہ محفل میں آنا ہے تو پھر ان کو آکے بیٹھنا ہے بغیر بیٹھے کام نہیں چلنے ایسے قیدی کبھی زندان نے دیکھے ہی نہیں ایسے قیدی کبھی زندان نے دیکھے ہی نہیں بیڑیوں میں ہیں مگر مگر جھگنے مگر تیار نہیں بیٹھے ہی نہیں بیڑیوں میں ہیں مگر جھگنے کو تیار نہیں بیڑیوں میں ہیں مگر جھگنے کو تیار نہیں اور یہ شہر ملازف ہمارے حاضر کرتا ہوں سات سو کرسی نشینوں نے یہ آپس میں کہا کیا کہا ارے سات سو کرسی نشینوں نے یہ آپس میں کہا ہم جسے سمجھے تھے بیمار وہ بیمار نہیں ہم جسے سمجھے تھے بیمار وہ بیمار نہیں آخری شہر ملازف فرمائے کہ ایک سرور کا علی ایک علی کا اپاس ایک سرور کا دو مجاہد ہیں جنہیں ہاجت تلوار نہیں دو مجاہد ہیں جنہیں ہاجت تلوار نہیں دو مجاہد ہیں دیکھئے مجھے ایک مسدس پڑھنا ہے اور مولای کائنات ان سے اتماس کی جاتی ہے کہ آپ تشریف میں آئے ہیں بہت خوش نصیبی سے میں اثر ہوتے ہیں اور جو قابلان حضرات ہیں ماشاءاللہ احتمال کرنے والے ہیں کم سے کم ان سے اتماس کی جاتی ہے کہ آپ بھی تشریف لے آئیں آپ خود کھڑ ہو کر باتیں کر رہے ہیں اور وہ جات آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں لہٰذا یہ ان پورا فتنہ نوجوان نظرات جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور گفت و شنوک کا رہے ہیں اگر وہاں تک آواز پہنچ رہی ہیں اتماس کی جاتی ہے کہ آپ اور شبہ صدر پہ تشریف لے آئے افہام اترالوی صاحب بہت ہی امدہ طریقے سے اپنی خدمتیں انجام لے رہے ہیں اگر آپ اپنے وزیبے پڑھو گئے ہوں اور جو وہاں ازاد تشریف فرما ہے شاید باہت تک آواز نہیں کر رہی ہے تو اپنی کام فرینس کو بند کر دیں اور یہاں آئیں یہاں تشریف فرما ہوں یہاں شامل سامین ہو کر فیضیاب ہوتے رہیں مجدود کے باوازے برم نہ رہے سرواتی شرم اس میں خوش بن قدیر کے متعلق بھی ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو حاضر کروں اور یہ چونکہ مولای کائنات کی محفل ہے جشن ولایت ہے تو اس کو پڑھنا میں واجب سمجھتا ہوں اس لئے میں اس کو حاضر کرتا ہوں تھوڑا سا اپنے نوجوان بھائیوں سے بزاہرش کرتا ہوں تھوڑا سا جھاک کے سن لیجئے مزہ آ جائے گا میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں دین و دنیا کی زبانوں پہ ہے چرچہ میرا میں علی ہوں میں علی ہوں دین و دنیا کی زبانوں پہ ہے چرچہ میرا بدنا سب کیسے سمجھ بائیں گے رتبہ میرا میں علی ہوں میں علی ہوں دین و دنیا کی زبانوں پہ ہے چرچہ میرا بدنا سب کیسے سمجھ بائیں گے رتبہ میرا جس نے پالا ہے نبی کو وہ ہے بابا میرا جس نے پالا ہے نبی کو وہ ہے بابا میرا مختصر یہ ہے کہ عباس ہے بیدہ میرا دین و دنیا کی زبانوں پہ ہے چرچہ میرا بدنا سب کیسے سمجھ بائیں گے رتبہ میرا جس نے پالا ہے نبی کو وہ ہے بابا میرا مختصر یہ ہے کہ عباس ہے بیدہ میرا مجھ سے اسلام کے لشکر نے رسد مانگی ہے وقت پڑھنے پہ رسولوں نے مدد مانگی ہے خوڑا سا بھائی آپ لوگ میں چھوڑ جائیں میں علی ہوں میں علی ہوں پھر سے بند پڑھتا ہو یہ دین و دنیا کی زبانوں پہ ہے چرچہ میرا بدنا سب کیسے سمجھ بائیں گے رتبہ میرا جس نے پالا ہے نبی کو وہ ہے بابا میرا مختصر یہ ہے کہ عباس ہے بیدہ میرا مجھ سے اسلام کے لشکر نے رسد مانگی ہے وقت پڑھنے پہ رسولوں نے مدد مانگی ہے میں علی ہوں میں علی ہوں آسمہ سوچ کے آسمہ سوچ کے خبرائے پلندی میری کم نظر کیسے سمجھ پائے پلندی میری پاک آنکھوں کو پاک آنکھوں کو نظر آئے پلندی میری پوچھو قرآن سے تو پتلائے پلندی میری جو میرے پاس ہے وہ جاؤ ہاں شم کس کے ہیں جس میرے مہر نبوت پا قدم کس کے ہیں میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں اور شہرہ اکرام بھی بول سکتے ہیں کہ بند حاضر کا ملاحظہ فرمائے میں علی ہوں میں علی ہوں دیکھئے تئیس سال مجھے پڑھتے ہو گیا بہت بہت کچھ لیکھا ہے میں علی ہوں میں علی ہوں اب حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے مرکز آئے مرکز آئے تطہیر ہے زوجہ میری مادر شبر شبیر ہے زوجہ میری اپنے ماں باپ کی تصویر ہے زوجہ میری میں علی ہوں میری تقدیر ہے زوجہ میری مرکز آئے تطہیر ہے زوجہ میری مادر شبر شبیر ہے زوجہ میری اپنے ماں باپ کی تصویر ہے زوجہ میری میں علی ہوں میری تقدیر ہے زوجہ میری عرش والے انہیں خاتون جنا کہتے ہیں یہ شرف دیکھو پیمبر انہیں ماں کہتے ہیں یہ بھی بند حاضر کرتا ہوں اب یہاں سے دو بند غدیر کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے لکھ دو دیوار حرم پر یہ فضیلت میری لکھ دو دیوار حرم پر یہ فضیلت میری کی ہے تسلیم رسولوں نے ولایت میری بھائی مجھے دیکھ لیجیے میں علی ہوں میں علی ہوں لکھ دو دیوارِ حرم پر یہ فضیلت میری کی ہے تسلیم رسولوں نے ولایت میری دینِ اسلام کے کامائی ہے نسرت میری تھی محمد کو مگر خاص سرورت میری خون کے میدان نے آہت جو میری پائی تھی ایسا لگتا تھا کہ سہرہ میں بہار آئی تھی میں علی ہوں میں علی ہوں بناظر کرتا ہوں کہ خون کے میدان میں خون کے میدان میں صحابہ کو بلایا جس دم اور پالانوں سے ممبر کو بنایا جس دم اور پالانوں سے یہی تو ہوا تھا اور پالانوں سے ممبر کو بنایا جس دم میں ہوں مولا یہ زمانے کو بتایا جس دم اپنے ہاتھوں پہ محمد نے اٹھایا جس دم اپنے ہاتھوں پہ محمد نے اٹھایا جس دم وہ بلندی تھی کہوں کیسے کہ کیا لگتا تھا بعد اللہ کے میں سب سے بڑا لگتا تھا میں علی ہوں میں علی ہوں اور یہاں سے دو بند آخری دو بند حاضر کرتا ہوں خاص طور سے سما تو میں جس نے چھوڑا ہے مجھے جس نے چھوڑا ہے مجھے پھر وہ کہیں کا نہ رہا آسمان دور ہے وہ شخص زمین کا نہ رہا اس کا مطلب ہوا قرآن موبی کا نہ رہا وہ جہنم میں گیا عرش بری کا نہ رہا وہ جہنم میں گیا عرش بری کا نہ رہا نام اس کا نہیں مرسل کے وفاداروں میں سر فہرست ہے وہ دین کے غاداروں میں میں علی ہوں میں علی ہوں اور یہ آخری بند حاضر کرتا ہوں میراج کا ایک منظر حاضر کرتا ہوں میراج کا ایک منظر ملاحظہ فرمائے پست زہنوں کے لیے پست زہنوں کے لیے صرف زمین پر میں تھا پست زہنوں کے لیے صرف زمین پر میں تھا نور بن کر شبِ اسرا کی جبیں پر میں تھا ورنہ یہ حق ہے جہاں حق تھا وہیں پر میں تھا ورنہ یہ حق ہے جہاں حق تھا وہیں پر میں تھا خیر مقدم کے لیے عرش باری پر میں تھا خیر مقدم کے لیے عرش باری پر میں تھا یہ فضیلت بھی میری سب پای آج ہوئی ہاں محمد سے بھی پہلے مجھے میرا جو بھی حق کی آواز ہے جو تابہ فلک میری ہے حق کی آواز ہے جو تابہ فلک میری ہے جس سے ہل جاتے ہیں کوہزار دھمک میری ہے اور سقیفائی مزاجوں بہنک میری ہے سارے پاکیزہ علاقوں میں مہک میری ہے ہر زمین پر ہے بہا خون پسینہ میرا کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا میں علی ہوں میں علی ہوں نارا حیدری